بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مٹی سے بنایا گیا انسان ایک نہ ایک دن مٹی میں چلا جائے گا لیکن مٹی میں چلے جانے کے بعد بھی سات ایسے اعمال ہیں جس کی نیکی جس کے درجات جس کی وجہ سے بلندیاں جس کی وجہ سے رب تعالیٰ اسے عجر و ثواب عطا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت آ جاتی کون سے اعمال ہیں من علم علما و نشرا جو شخص کسی کو علم سکھاتا ہے یا اس کی نشر و اشاعات کا سبب بنتا ہے دوسرا عمل او بنا مسجدا یا وہ مسجد تعمیر کرواتا ہے تیسرا عمل او حفر بئرہ وہ کوا کھدوا دیتا ہے اور دوسری روایت میں او اجرا نہرن یا نہر جاری کروا دیتا ہے مسلمانوں کے لئے پانی کا بندو بس کرتا ہے چوتھا عمل او ورس مصحفا یہ قرآن مجید کا مبارک نصحہ وہ بھی راست میں چھوڑتا ہے پانچوہ عمل او غرس نخلا کھجور کا درخت لگاتا ہے اور مومن کی مثال بھی اللہ کی رسول نے کھجور کے درخت کی مثال دی ہے آپ نے فرمایا مثل المؤمنی مثل النخلا مومن کی مثال کھجور کے درخت کی مثال ہے مَا أَخَزْتَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ نَفْعَكْ کھجور کی ہر چیز میں اللہ نے نفع رکھا ہے او بیتا لابن السبیل بنا چھت عمل کسی مسافر کے لئے کسی ضرورت مند کے لئے گھر بنا دینا اور ساتھو عمل او صدقتا اخرجہا فی صحتہ و حیاتہ ایک شخص صحت کی حالت میں زندگی میں رب تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنا مال پیش کرتا ہے یہ ساتھ ایسے عمال ہیں جس کی وجہ سے انسان دنیا سے چلا بھی جائے تو رب تعالیٰ اسے عجر و ثواب دیتے رہتے ہیں اور قیامت تک اس کی نیکی جاری رہتی ہے